اسلام علیکم ناظرین آج فیٹک پی ایل سی کے لیسن 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہیں تو ناظرین آج ہم دیکھیں گے کہ جو وین پرو لیڈر ہے اس کے اندر پروگرام کس طرح سے رائٹ کیا جاتا ہے اور کس طرح سے ہم انپوٹ آوٹپوٹس ڈیفائن کرتے ہیں اور کیسے ہم ایک آوٹپوٹ کو بلنگ کرواتے ہیں تو یہ ہمارے پاس وین پرو لیڈر اپن ہو چکا ہے فیٹک پی ایل سی کو جو سوفویر ہے سب سے پہلے ہم ایک نو کنٹیکٹ لیں گے یہ نو کنٹیکٹ ہے یہاں پہ لاکے سے انسرٹ کیا تو یہ ایلیمٹ کا اڈریس پوچھ رہا ہے تو ایک بات میں بتاتا چلوں کہ جو ایکس ہوتا ہے وہ انپوٹ کو شو کرواتا ہے اور جو وائ ہوتا ہے وہ آوٹپوٹ کو بتاتا ہے کہ یہ آوٹپوٹ ہے تو سب سے پہلے ہم انپوٹ لگا رہے ہیں تو اس کو ہم اڈریس دیں گے ایکس زیرو ایکس زیرو لکھ کے کی بورڈ سے انٹر پریس کریں گے تو ایکس زیرو انسرٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے ایک آوٹپوٹ کوائل لگانی ہے آوٹپوٹ میں جو ہے کوائل لگتی ہے یہ کوائل کا سیمبل ہے یہ لکھا بھی آ گیا اس کو اپن کریں گے یہاں سے یہاں پہ لاکے انسرٹ کریں گے تو کوائل کا اڈریس پوچھ رہا ہے تو وائے زیرو لکھ دیں گے وائے زیرو لکھ کے انٹر کریں گے تو ہماری کوائل جو ہے وہ سوفویر کے اندر لگ جائے گی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح سے سیمولیٹ کر کے چلوا کے چیک کروا سکتے ہیں پی ایل سی کے اندر جائیں گے سیمولیشن کو آپشن آ رہا ہے سیمولیشن کو اپن کریں گے اور اس کے بعد دوبارہ پی ایل سی میں جا کے رن پی ایل سی کریں گے تو یہ ہماری جو کوائل ہے یہ آن ہو چکی ہے یہ دوبارہ میں آپ کو آن کر کے چیک کرواتا ہوں کنٹیکٹ پہ جا کے آپ کے جو ماؤس کا لیفٹ کلک ہے اس کو پریس کریں گے تو یہ اس طرح سے آپشن آ جائے گی تو اس کو آپ آن کریں گے تو ہماری جو آوٹپٹ ہے وہ وائے زیرو آن ہو گئی تو اگر اس کو آف کرنا چاہ رہے ہیں سیم میتھڈ دوبارہ جا کے اس کو نیچے آف کر دیں گے تو یہ ہماری جو آوٹپٹ ہے وہ آف ہو گئی دوبارہ پی ایل سی میں جائیں گے اور اس کو اند سیمولیشن کریں گے اند سیمولیشن کریں گے اند سیمولیشن کرنے کے بعد نیکس جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس output کو اگر blink کروانا چاہ رہے ہیں یعنی بار بار on off کروانا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح کریں گے تو یہاں پہ جو ہے ہم ایک اور contact insert کر لیتے ہیں یا اسی x0 کو یہاں پہ shift کر لیتے ہیں تو x0 کو یہاں سے control x کر کے ہم cut کریں گے اور یہاں پہ لاکہ control v کر کے paste کر دیں گے تو اس کے لئے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ ایک اور nc contact جو ہے یہاں پہ insert کرنا ہوگا یہ nc contact insert کر دیا اور اس کو جو ہم address دیں گے وہ دیں گے y0 کا y0 لکھ کے جب enter کریں گے تو یہ ایک nc contact insert ہو گیا تو اب اس کو ہم چلا کے دیکھتے ہیں کہ اس کا result کیا ہے simulation کرتے ہیں simulation کے بعد plc میں گئے اور run plc کیا تو یہ دیکھیں ہمارا جو contact ہے y0 وہ blink کرنا شروع کر گیا تو اگر میں دوبارہ آپ کو off کر کے چیک کرو ہوں اس کو off کیا blinking stop ہوگی دوبارہ اس کو جب on کیا تو یہ blinking کرنا سٹارٹ ہو گیا thank you so much میں امید کرتا ہوں آج کی جو ایک led کو blink کروانے کی ویڈیو تھی اس کی آپ کو understanding ہوئی ہوگی تو next inşallah lecture کے اندر further جو ہے ہم اس کی detail software کی جو ہے اور جو logic سے ان کی detail پڑھیں گے thank you so much ہ��들ے اور جو خدا میں کیا رکھیں گے ہاتھیں گے